پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو آکے فیصلے بھی لیتی ہے بادشاہ وقت ہے ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا دو شخص ایک بکریوں والا اور ایک کھیتی والا دو شخص آئے کھیتی والے نے شکایت کی حضرت دعوت علیہ السلام سے کہ اے بادشاہ وقت اے اللہ کے نبی ہوا یہ کہ یہ جو شخص ہے بکریوں والا رات کے وقت میں اس کی بکریاں میری کھید میں گز گئیں اور میری ساری کھیتی چٹ کر دی کھالی صبح دیکھا تو کھیتیاں کھیتی پوری چٹ ہوئی پڑی ہے کتنی مشکل سے اس کو گروہ کیا تھا زراعت کی کاشتکاری کی اس کی بکریاں ساری کے ذریعے کھا گئیں اب یہ اتنا بڑا ظلم مجھ پر ڈھا دیا اس کی ظالم نے اب آپ فیصلہ کریں حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریاں غالباً تقبی ایک سو بکریاں تھی فرمایا کہ ساری کی ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دو پھر ظاہرہ کو اس کا نقصان کر دیا کھیتی کھا گئی لہذا ساری بکریاں اس کو دلوا دی بکریاں والے چپ ساری بکریاں ہاں چلے گی اب یہ دونوں باہر نکل رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں اور لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال تھی 11 year 11 year old چھوٹا تھا بچہ آ گیارہ سال کا بچہ کترہ ہوتا وہ بیٹھے ہیں فرمایا کہ ہاں بھی کیا حال ہے خیریت ہے تم لوگوں کے جھگڑے کا مسئلہ حال ہو گیا ہاں جی ہو گیا کیا ہوا کہ یہ یہ مسئلہ تھا ہمارا کہ یہ رات کے وقت میں میری کھیتی میں بکریاں اس کی گھس گئیں ساری چٹ گئیں گئیں حضرت دعوت نے ساری بکریاں جو ہے اس کو دلوا دی کھیتی والے کو یہ فیصلہ ہو اچھا اگر یہ مجھے فیصلہ کرنا پڑتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا تم دونوں کے لئے نفع بخش ہوتا کیونکہ اس فیصلے کے لگ رہا ہے کہ ایک گونہ ایک بندے پر زیادتی ہو گئی ہے اب یہ بات ہے جہاں دعوت علیہ السلام تک پہنچ گئی انہوں نے کہا بھلایا جلدی ادھر آو تمہارے پاس کیا فیصلہ ہے تمہارے ذہن میں آیا کہ آپ ایسا ذہن میں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ دونوں کے لئے بہتر ہوگا مجھے بتاؤ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اپنے والد ہونے کا واسطہ دیا سلمان کو کہ اپنی نبوت اور نبی ہونے والد ہونے کا میں میں تجھے واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا تیرے دل میں کیا بات ہے کیونکہ پیغمبر تھے ان کو پتا ہے کہ پیغمبر کی اردگر جو لوگ ہیں بہت سی چیزیں اللہ تبارک وطالعہ کی وحی کا پرتو دائیں والوں پر بھی پڑ جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزان کے لئے کیا ہونا چاہیے نماز کے لئے بلانے کے لئے کیا ہونا چاہیے تو نبی کی برکت سے اس کا پرتو صحابی پر پڑ گیا عبداللہ ابن زہد ابن عبد ربی ہی پر پڑ گیا اور رات کو پوری کی پوری ازان خواب میں انہوں نے دیکھ لی نبی کو وحی کے ذریعے ازان نہیں بتائی گئی لیکن آبی کی انوارات تھے وہ بارش جب برستی ہے تو چینٹے ہر طرف پڑتے ہیں تو ان کے قلب کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ ازان اتار دی خواب دیکھا انہوں نے اور صبح فجر میں آکے کہا میں نے یہ دیکھا آپ نے فہم ماشاءاللہ بالکل درود دیکھا بلال کھڑے ہو جو یہ ازان کے الفاظ کہہ لاؤ تو ازان آگئی تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے نبی پر وحی ڈیریکٹ نہیں آتی بلکہ اس کے دائیں بائیں والے جو گے چینٹے اس پر وحی کے نور کے پڑ جاتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے اظہار کرواتے ہیں تو حضرت سلمان کے قلب پر بھی ظہرِ انوارِ وحی کا اثر تھا ہونے والے وہ بھی پیغمبر تھے گیانہ سال کا بظاہر بچہ ہے حضرت دعوت نے کہا کہ بتاؤ انہیں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے کہ یہ جو کھیتی والا اس کی کھیتی جو ہے بکریاں چٹ کر گئیں اب یہ بکریاں جو ہے وہ کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیتی والا اس بکریوں کو دودھ پیئے اس کے اون سے فیدہ اٹھائے ان کی کھالوں سے فیدہ اٹھائے اور جہاں ان کو اپنے پاس رکھے ادھر جو کھیتی ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے کہ اس پہ بیج ڈال کر وہاں پر کاشت کاری شروع کر دے جب فصل اتنی اگ جائے جتنی فصل تھی اور بکریوں نے کھائی تھی اتنی جب فصل ہو جائے تو بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے کھیتی کھیتی والے کے حوالے کر دی اب اس کے اندر کیا ہو دونوں کو انصاف مل گیا کیونکہ اگر بکریوں ساری وہ لے گیا تو اس کی کھیتی دو دوبارہ اگا لے گا ہو بکریاں ایکسرہ مل گئیں لیکن اس فیصلے کے اندر کیا ہوا فرمایا کہ وہ بکریاں اس وقت تک استفادہ وہ فیدہ اٹھاتا رہے کھیتی والا ادھر بکریوں والا کھیتی اگا تا رہے جب کھیتی اتنی پہنچ گئی جتنا کہ اس کے جو اس کو ضائع کیا تھا تو گویا کہ تاوان کے طور پر وہ کھیتی اس کی بنی بنی حوالے کی اور بکریاں اپنے گھر لے جائے اب ظہر ہے کہ یہ فیصلہ ایسا تھا حضرت دعوت علیہ السلام خوش ہو گئے فرمایا کہ سلمان تُو نے بہترین فیصلہ کیا اسی کو قرآن نے اتارا فَفَحَمْنَاهَا سُلِمَانَا کہ ہم نے یہ فہم سلمان کو عطا کیا تھا یہ فہم ہم نے سلمان کو ہم نے یہ بس ہی اس کے دل میں اتاری تھی کہ سلمان نے اتنا خوبصورت فیصلہ کیا قُلَّنْ آتِئِنَا علم و حکمہ کہ ہم نے ہی ان دونوں کو علم و حکم عطا کیا ہے لیکن سلمان کے اوپر اس قضیے کے اندر جو فیصلہ تھا یہ ہم نے اتارا اور قرآن نے پورا کس سبیان کیا تو دیکھو علم ہے دیکھو اس علم کی پرنزیٹیشن آج کی زمان ہے جو اس کو پرنزیٹیشن کہتے ہیں کہ پرنزیٹیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا سامنے والا اس کا اثر لے گا آج مٹھائی پیش کرتے ہیں مٹھائی کو کسی خوبصورتی پلیٹوں میں سجا کے بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کے چاندی کے ورق لگ رہے ہیں پورے ریپر بنا کے حالانکہ وہ ڈبے کو گیرمج کر دے ریپر بھی ڈاگار بھی کر دیتے ہیں گلاب جاں انہوں نے اڑھا کے کھاتے ہیں لیکن ویسے گلاب جاں ہاتھ میں آپ کے دیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے افینڈ ہو جائیں گے یار یہ کیا کہ یہ کیا تو ہوں پلیٹ میں رکھ کے دو پلیٹ کھانی ہے آپ نے پلیٹ کھانی تو نہیں یار کوئی سلیقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب میٹھائی شاپر کے اندر جاں آپ گلاب میں بھر کے دے دیں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یار یہ کیا بتمیزی ہے تو آپ کہیں گے یار میٹھائی کے ڈبے میں رنگ برنگا ڈبا اس کے اوپر ریپر ہو یہ وہ یار پننے مانے میں تو نے کھانے پننے نہیں کہہ سکتے نا آپ یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ پریزنٹیشن ہے اس چیز کو پیش کرنے کے سلیقہ تو بالکل اسی طریقے سے علم مستقل ایک کمال ہے لیکن علم کو پیش کس انداز سے کرنا ہے اور ایسے انداز سے پیش کرنے سامنے والوں کی نفع پہنچے فرمایا کہ یہ وہ علم کی پریزنٹیشن جس کو حکمت کہتے ہیں فرمایا حکمت اللہ تبارک وطالعہ کا عطیہ ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں